آج آپ نے کتنی دیر احتجاج کیا میں سارا دن جناہ میں تھا جی آج میں احتجاج کیا پندرہ ملڈ کے لیے آئے ہیں آپ تو جا کے کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں سر آپ معاشی استحال پہ بھی بات سکتے ہیں سر آپ ٹوکن سٹرائک پہ چلے جائیں میری ریکویسٹ یہ ہے جب آپ کا مسئلہ حال دی ہوتا آپ ٹوکن سٹرائک پہ چلے جائیں سر دماغ پہ چوٹ لگی تو پاؤں کو علاج نہ کریں پاؤں کو کٹ نہ دیں نہیں کٹنے نہ دیں آپ دوسروں دیکھیں میری پاس سنیں آپ کے بھائی کو تھپڑ پڑا ہے میں آپ کو بڑی سخت پات کہنے لگا ہوں ڈاکٹ صاحب دوسروں کے بچوں کی اس پر جان نہ لیں نہیں سر جان نہ لیں میں مانتا ہوں کہ آؤٹڈور میں کوئی جان لینے پر ایبر جنسی کا کیس نہیں ہوتا لیکن سر خدا نہ کرے خدا نہ کرے لیکن وہ پرائیوٹ اینیکسی اوپر دنیا چیک کروا سر الحمدللہ گریب لوگ ہوتے ہیں ایسے آپ انتقام نہ لیں میں اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں اتجاج کریں آپ کیمپ لگا لیں سر بھی یہ جو پیشنٹس آپ نے چلائے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پیشنٹس کو ویڈ کروایا جاتا آپ ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن آپ کی ایک اسیسمنٹ کیا تھی سر دیکھیں اوپیڈی کے اندر وہ پیشنٹس آپ کیا آج آپ نے کتنی دیر اتجاج کیا میں سارا دن جناح میں تھا آج میں اتجاج کیا پندرہ منٹ کے لئے آئے ہیں آپ تو جا کے کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں یا تو آپ اتجاج رکار کرائیں سر انڈور تو کرنا ہے نا ہم نے کام انڈور ہم کر رہے جا کے الحمدلہ انڈور تو ہم نے کرنا ہے چلیں ہماری تو کوشش جائی ہے میرا خیال ہے سارا مقدمہ جو ہے عوام کے سامنے بھی آگیا ہے وائی ڈی اے کا کیس لڑنے کے لئے ہم تیار ہیں جو مار پڑی ہے اس کے لئے میرا خیال ہے میں ڈاکٹر جوید اکرم کے مقابلے میں اتنی سپورٹ نہیں کر سکتا جتنی ڈاکٹر جوید اکرم سر عوامل کا صدی باپ بھی تو کرے نا سر عوامل کا صدی باپ بھی تو کرے ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں نا سر آپ کو کہہ رہے ہیں کیبنٹ میں لے جاتے ہیں فیڈ وفاق میں لے جاتے ہیں سر دیکھیں ہم نے جو ٹاپ لائر ہے ہم نے گورنمنٹ کے لائر پر نہیں انکسار کیا حالانکہ ہم خود گورنمنٹ ہیں ہم نے جو ٹاپ کرمنل لائر ہے اس کو ہائر کیا ہے اس کی سرویسز اس نے ہمارا کیس لڑا ہے زمانتوں کے لئے اپلائے ہوا تھا اس نے زمانتیں نہیں ہونے دی میں خود چوبیس گھنٹے انٹاچوں میں آپ کو اس کے ساؤنڈ بائٹ بھیجتا ہوں اور دیکھیں اس سے بہتر لائر نہیں ہونا تھا اور یہ سب بہت خوش ہیں اس لائر سے کیونکہ اس نے ان کی بیلے نہیں ہونے دی اور اس نے ڈیمانڈ پہ ان کو ایک ہفتے کے لئے بجوایا ہے دیکھیں میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو بھی ان کی ڈیمانڈ ہیں میں اس میں بلکل انکار نہیں کر رہا لیکن یہ ڈیمانڈ تو دیکھیں آپ کو خود کہہ رہے ہیں ڈاک صاحب کے دوزار تیرہ سے چل رہی ہیں بہت بلے ہوا بہت نگلیکٹ ہوئی میں مانتا ہوں بلکل جینوین ڈیمانڈ ہیں لیکن دیکھیں میں ایز ای فادر ان کو کہہ رہا ہوں نوٹ ایز ای منسٹر کہ یہ مریض کی پیرڈائم سے نکال دیں مریض کو اس کی دوائیں ساتھ لے لیں میں بھی لیتا ہوں اس کی دوائیں اور ہم کٹھے مل کے چلتے ہیں آپ بیچ میں آ جاؤ آپ بھی آلموس ڈاکٹر ہو ہم پچھلے پندرہ سال سے یہی پروگرامز کر رہے ہیں تو اب میرا خیال ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ انگیج ہو جاؤ کوئی بھی انگیج ہو جائے بیچ میں گرنٹرز آ جائیں جو بھی آ جائے اس طرح کر لیں کہ مریض کو ویسے میں ان کی اپریشیٹ کرتا ہوں ایک چیز کہ واقعی امرجنسی میں کام کر رہے ہیں اور بہت اچھی طرح کوئی مریض کو کبھی آؤڈور میں اگر کوئی امرجنسی جان کو کسی کا خطرہ نہیں ہے الحمدللہ یہ ان کو لے کے امرجنسی میں خود دکھاتے ہیں یہ سپر ہیومن بینگز بہت اچھے بچے ہیں ہمیں فخر ہونا چاہیے قوم کے لیکن یہ چھوٹی سی چیز ہے کہ ایک سمبولک بھی کیوں جائے کہ جی پاکستان میں ڈاکٹر اردال پہ ہیں وہ کسی بھی اردال پہ ہیں اوپی ڈی کی تو بعد میں بات آئے گی وہ بھی نہ جائے ہم مل کے کام کرتے ہیں ان کو ایک چیز ریالائز کرنی پڑے گی کہ ہم کے اٹیکر ہیں ہمارے ہاتھ بنجدے ہوئے ہیں ہم پالسی میٹرز میں نہیں آسکتے ہم فنینشل بھی کسی حد تک کر سکتے ہیں جو بھی کر سکتے ہیں میں چیف منسٹر صاحب کی بخاف پہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو یہ بھی وعدہ کیا کہ میں چیف منسٹر صاحب کے سامنے آپ کو بٹھا دوں گا آپ کا مقدمہ میں لڑوں گا ان سے اور پوری کبینہ سے لڑوں گا لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے گا میں لڑوں گا اور ایمان سے لڑوں گا اور ان کے سامنے لڑوں گا یہ کنونس ہوں گے ابھی اس چیز پہ تو اکنالج کریں جو ہم نے کر چکے ہیں چیزیں جو ہم سیکیورٹی کی بیفنگ آپ کر چکے ہیں ہم نے یہ بھی کہا جی ون اٹینڈنٹ ون پیشنٹ کی پالیسی بھی لگے گی ٹو اٹینڈنٹ ون پیشنٹ ان وارڈ اٹ کرٹیکل ایریاز پہ ون کریں گے اور ہم نے یہ بھی کہہ دیا ہے ان کو کہ ہم ان کی جو چیزیں ایمپلیمنٹ ہم نے کرنی ہے نا ایلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ یا گورنمنٹ کے لیول پہ بلیو می انہوں نے کہا جی سی آئی پی کو ریفارم کریں ہم نے کر دیا انہوں نے کہا ایم سی پی ایس کر رہے ہم نے کہا کر دیا انہوں نے ڈپلومہ کرنے ہم نے کہا کر دیا انہوں نے کہا جی سیٹیں بڑھائیں ہم نے بڑھا دیں دیکھیں یہ ایک درجن چیزیں جو ہوئی ہیں پہلے وہ تو تھوڑا سا اکنالج کر لینا پھر آگے چلتے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ یہ اینڈ ہو گیا یہ چیزیں ہوتی رہیں گی صرف میری گزارش ان بچوں سے یہی ہے یہ میرے بیٹوں کی طرح ہیں میرے سگے بیٹے بھی ہیں تو میں انہیں یہی کہتا یار مریض کی دوائیں لیتے ہیں اس کو ہم بالکل میوس نہیں کرتے اور بے شک نجم میں آپ کی دل و جان سے رسپیکٹ کرتا ہوں because you always say truth and truth اور میں آج کا نہیں ساتھ آپ نے کئی چینل بدلے لیکن میں آپ کے ساتھ ہی رہا ہوں محبت آپ کی ساتھ مجھے اس چیز پر فخر ہے آج پہ بھی اور آپ کے بہت بہت شکریہ ہم بھی request کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے بہت قیمتی وقت تھا اور میں واپس آ رہا ہوں اپنے دوستوں کی طرف اور نبی صاحب آپ کیا request کرتے ہیں ان سے کہ آپ بھی request کر لیں میں بھی کر رہا ہوں اور ان کے ذریعے جو پیچھے ان کی عزدہ دار بیٹھے ہیں جن کے represent کر رہے ہیں یہاں پر ان سے بھی ہم request کر لیتے ہیں ترلے ڈال لیتے ہیں چھ دن ہو گئے ہیں انہوں نے اپنا جو مطالبہ تھا وہ ایک دفعہ پھر وہ زور پکڑا اس مطالبے نے تو چھ دن کے بعد آپ دیکھیں پبلک آج بھی میں گیا تھا لوگ رو رہے ہیں ہم دور دور سے آتے ہیں مان لیں سر جویسا کی مان لیں نبیت کی مان لیں سر دیکھیں میری ہر سن لیں سر بات یہ ہے دیکھیں ہم نے رو رہے سر ڈاکٹر سعاد کی چیخیں نہیں یاد کہ خدا کا واسطہ مجھے بچا لیں کیا ڈاکٹرز پتو کی کیا ڈاکٹرز کو مار نہیں پڑ رہی کیا ڈاکٹرز کو گالی نہیں پڑ رہی سر جب ہم ڈاکٹرز کی بات کرتے ہیں سر ڈاکٹرز کو دیکھیں خدمت تو کرنے دیں سر میری باہر سر ہماری جنون ڈیمانڈز کیا ہے اس میں سر کوئی ایک چیز ناجائز بتائیں سکوٹی لیجسلیشن ہونی چاہیی میں آپ کے ساتھ ہوں آپ سر بڑے بابو نے اپنی سکوٹی ایسا رکھ ہوئے جیسے سر ان کو کس چیز کر رہی اس کے آپ اپنے سیکٹریٹ کی سکوٹی تو دیکھ رہے ہر کس نے جانا ہے بڑے بابو کو سلام کر رہی سر اس کے بعد میں ایچ پی آلاؤنس کو نئی چیز نہیں مانگ رہے ہم تخواہ میں اضافے کی بات نہیں کر رہے ایچ پی آلاؤنس جو ہے 2013 میں وائی ڈی اے کی جد و جہت کے نتیجے میں لگایا تھا اس وقت کا نوٹیفکیشن تھا کہ جب بیسک سیلری ریوائز ہوگی تو ایچ پی آلاؤنس بھی بائی ایچ سیل ریوائز ہوگا 2013 سے 2017 تھا کہ بائی ایچ سیل ریوائز ہوتا مجھے یہ بتائیں یہ کہاں سے انہوں نے یہ قانون کہاں 2017 کے بعد سر یہ ریوائز ہی ہوا 2022 کے بعد ریوائز ہی ہوا اس کو ریوائز کرنا چاہیے سر کے پی آلاؤنس کی رولنگ موجود ہے ٹھیک یہ سارے مطابلات پر پہنچ گئے سارا کچھ ہو گیا بہت شکریہ بہت شکریہ ڈکٹر کاشیو شبیر ہمیں یہاں پر جوائن کیا میانوی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور ناظرین بات صرف یہاں تک نہیں ہے میں یہاں پر جو ہمارے دوست ہیں آپ اشرفی صاحب کی بات کر لیں آپ ڈکٹر شبیر چوہدری کی بات کر لیں آپ آتیو مجید کی بات کر لیں سلمان عصیب کی بات کر لیں جتنے بھی ہمارے دوست ہیں لیڈر ہیں ان سے ریکویسٹ ہی کی جا سکتی ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا لو ٹون میں لے آئیں جدو جائے جاری رہے گی برسوں سے جاری ہے بہتری کیلئے لگے ہوئے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اور اس وقت تو ایک وزیر سید بھی ایسے ہیں جو آپ کے بلکل فادرلی فگر ہیں اور میں نے تو وائی ڈیو کو سرپرستی کرتے ہوئے ان کو اور بچوں کو جس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے میں ستمنتا ہوں کہ اس سے بڑی گواہی کوئی ہو نہیں سکتی کہ جس طرح وہ تعلق نبھاتے ہیں تو یہ اوپی ٹیز کھولنے کی یا اس کو لیمٹیڈ کرنے کی اتجاج کو اور ہڑتال کو وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ہماری ریکویسٹ کو آنر کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام کو اس سیگمنٹ کو یہاں پر کلوز کر رہے ہیں ابھی واپس آئیں گے بریک کے بعد ایک نئے ایشو کے ساتھ